پاکستان تحریک انصاف کے سابق سیکریٹری جنرل اسد عمر طویل عرصہ کے بعد میڈیا کے ذریعے منظر عام پر آئے ہیں جس کے بعد یہ چیمے گویاں کی جا رہی ہیں کہ شاید اسد عمر بھی تحریک انصاف میں واپس آ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ سیاست دان کبھی سیاست نہیں چھوڑتا انہوں نے مزید کیا کہا آئیے آپ کو بتاتے ہیں عمران خان کی کچن کابینہ کا حصہ رہنے والے سابق وزیر خزانہ عصد عمر نے کہا ہے کہ سیاست دان ایک دوسرے کے گربان پکڑتے رہیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا سیاست دانوں کو کوئی نہ کوئی طریقہ نکالنا ہوگا نیجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے عصد عمر نے کہا کہ مساقی جمہوریت پر عمران خان کو مطمئن کرنا ہوگا پھر وہ بڑے فیصلے کر سکتے ہیں عمران خان جو بھی فیصلہ کریں گے ووٹرز اسے قبول کریں گے انہوں نے کہا کہ میں نے ایسا کوئی بیان نہیں ریکارڈ کر آیا کہ عمران خان نے سائفر کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا عصد عمر نے کہا کہ پنجاب میں کرپشن کی بڑی خبریں آئیں تھی لیکن بتایا جائے کہ عثمان بزدار کہاں ہیں عصد عمر کا مزید کہنا تھا کہ آٹھ فروری کو عمران خان کو زیادہ ووٹ پڑھنے کی وجہ عدد کیس بھی ہے کیونکہ لوگوں نے اپنے غصے کا اظہار کیا ہے عصد عمر نے کہا کہ سیاستان کبھی سیاست نہیں چھوڑتا نہ ہی میں نے سیاست چھوڑی ہے تاہم عمران خان اگر ملاقات کے لیے بلائیں گے تو چلا جاؤں گا کیونکہ میری عمران خان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے